بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین تمام نئے عالمالے دوستوں کو اپنے چینل کیفا فری سٹیڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے لئے انتہائی زبردست معلومات کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے سرکاری ملازمین کے سکیلز کو ریوائزڈ کیا جا چکا ہے دوستو قبل اس کے کہ میں آپ کو وہ آسان طریقہ بتاؤں جس کے تحت سرکاری ملازمین بغیر چارٹ دیکھے خود اپنی بنیادی تنخواہ معلوم کر سکیں گے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیس کیل ریوائزڈ کی کہ وہ کیا ہوتے ہیں دوستو ہر سال بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کچھ پرسنٹیج کے حساب سے اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ اضافہ سرکاری ملازمین کو ایڈھاک ریلیف الانسز کی مد میں دیا جاتا ہے اور عموماً تین چار یا پانچ سال تک ہر سال یہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور پھر سرکاری ملازمین کے سکیلز کو ریوائزڈ بھی کر دیا جاتا ہے اور جب سرکاری ملازمین کے سکیلز کے ریوائزڈ کی بات آتی ہے تو اس سے قبل سرکاری ملازمین کو ملنے والے ایڈھاک ریلیف الانسز کو بنیادی تنخواہ میں جو کہ رننگ بنیادی تنخواہ ہوتی ہے اس میں جمع کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ملازمین کی بنیادی تنخواہ سالانہ انکریمنٹ اور زیادہ سے زیادہ بنیادی تنخواہ کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے اب دوہزار سترہ کے بعد دوہزار بائیس میں سرکاری ملازمین کے سکیلز کو ریوائزڈ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس تک ملنے والے سرکاری ملازمین کو ایڈھاک ریلیف الانسز ان کی بنیادی جو ان کی تنخواہ ہے موجودہ اس میں جمع کر دیا جائے گا جس کے بعد سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ سالانہ انکریمنٹ اور آخری بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آسان فارمولے کے تحت بغیر چارٹ دیکھے دیکھے ہر سرکاری ملازم اپنی بنیادی تنخواہ انڈر ریوائز پے سکیل دو ہزار بائیس کے تحت اس طرح سے معلوم کر سکتا ہے جی دوستو تو اس وقت کیلکولیٹر آپ کے سامنے ہے آپ کے اپنے موبائل میں بھی ہوگا آپ کے پاس ٹچ والا ہے یا سادہ موبائل ہے اس میں بھی کیلکولیٹر لازمی طور پہ ہوتا ہے تو کیلکولیٹر آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنی موجودہ جو بنیادی تنخواہ ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے فرض کیا کہ آپ کی موجودہ بنیادی تنخواہ بارہ ہزار تین سو روپے ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ون پوائنٹ فور ایٹ کے ساتھ اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے ون پوائنٹ فور ایٹ کے ساتھ تو اٹھارہ ہزار دو سو چار روپے اس کا آنسہ جائے گا مطلب بارہ ہزار تین سو روپے بنیادی تنخواہ لینے والا سرکاری ملازم اٹھارہ ہزار دو سو چار روپے انٹر ریوائز پے سکیل دو ہزار بائس کے تحت موجودہ جو اس کی رننگ بیسک پے بنے گی وہ اٹھارہ ہزار دو سو چار روپے بنے گی ایک اور مثال لے لیتے ہیں اگر فرض کیا کہ آپ کی موجودہ رننگ بیسک پے اٹھائیس ہزار تیس روپے ہے تو اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے وان پوائنٹ فور ایٹ کے ساتھ اس طریقے سے اکتالیس ہزار چار سو چوراسی روپے آپ کی رننگ بیسک پے بنے گی انٹر ریوائز پے سکیل دو ہزار بائس کے تحت اگر آپ موجودہ رننگ بیسک پے اٹھائیس ہزار تیس روپے لے رہے ہیں تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جس کے تحت ہر سرکاری ملعظم گھر بیٹھے بغیر چارٹ کے ساتھ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس کی اب موجودہ بنیادی تنخواہ کیا بنے گی کیونکہ مجھے کافی سارے دوستوں نے میسجز بھی کیے کہ میرا یہ سکیل ہے یہ میری رننگ بیسک پے ہے تو مجھے معلوم کر کے بتایا جائے کہ میری اب رننگ بیسک پے کیا ہوگی تو میں نے یہ آسان حل نکالا ہے آپ دوستوں کے لیے کہ آسانی کے ساتھ آپ اپنے کیلکولیٹر پر جائیں اپنی موجودہ بیسک پے جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں ون پوائنٹ فور ایٹ کے ساتھ ایکول کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آنس آ جائے گا کہ یہ آپ کا رننگ بیسک پے جو بنے گی موجودہ وہ اس طریقے سے بنے گی تو یہ تھی وہ انفارمیشن جس کے تحت آپ آسانی کے ساتھ اپنی رننگ بیسک پے معلوم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت گولئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا